اسلام علیکم اگر آپ کے ارد گرد شگر کا کوئی مریض بہوش ہو جائے تو یقینی طور پہ آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کی جان بچائے اس ویڈیو میں ہم یہی کچھ ٹپس آپ کو بتائیں گے کہ کیسے شگر کے مریض اگر بہوشکی میں چلا جائے یا جا رہا ہو تو آپ کو فوری رد عمل کیا ہونا چاہیے تو سب سے پہلے ہم کچھ وجوہات پہ بات کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کی فوراں ٹریٹمنٹ کیسے کی جائے اس کے بارے میں بات کریں گے شگر کے مریض میں بہوشکی کی سب سے بڑی اور سب سے خطرناک وجہ شگر کا لوہ ہونا ہے جس کو ہائپوگلائسیمیا کہتے ہیں یاد رکھئے کہ شگر کے مریض میں اگر مریض کی شگر 70 میلی گرام 70 میلی گرام پر ڈیسی لیٹر سے کم ہو تو اس میں شگر کے کم ہونے کی نشانیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں جس میں مریض کو مسلسل شیورنگ ہاتھ کانپنا گبراہت ہونا دل کی دڑکن تیز ہونا سردرد ہونا بہت زیادہ غصہ آنا شامل ہے لیکن اگر اس کی بروقت تشخیص نہ ہو اور شگر کی مقدار مزید کم ہو کہ 40 میلی گرام پر ڈیسی لیٹر سے کم ہو جائے تو پیشنٹ کے دماغ میں برین میں شگر کی سپلائی متاثر ہو جاتی ہے اور مریض بہوش ہو جاتا ہے تو سب سے بڑی وجہ شگر کے مریضوں میں بہوشکی کی ہائپوگلائسیمیا ہے شگر کے مریضوں میں دوسری بڑی وجہ بہوش ہونے کی فالچ یا سٹروک ہو سکتا ہے اس صورت میں مریض کو کسی قسم کی کوئی علامت نہیں آتی اور یا تو وہ فوری طور پر بہوش ہو جائے گا اور اس کی ایک طرف یعنی دائیں بازو اور دائیں ٹانگ یا بائیں بازو یا بائیں ٹانگ میں بلکل کمزوری آ جائے گی تیسری بڑی وجہ شگر کے زیادہ ہونے کی وجہ سے بہوشکی تاری ہونا ہے اس میں دو کنڈیشن آتی ہیں ایک ڈائیبیٹک کیٹو ایسی ڈوسیز جو کہ بچوں والی شگر میں بہت کامن پایا جاتا ہے ہوتا کچھ یوں ہے کہ اگر بچوں کی شگر میں کچھ دن انسلین کا استعمال نہ کیا جائے تو شگر کی مقدار مسلسل ہائی ہونے کے وجہ سے جسم میں بہت سارے ایسرڈز اگٹھے ہو جاتے ہیں اور وہی ایسرڈز بعد میں بہوشکی کا باعث بنتے ہیں لہٰذا اگر کوئی بچہ جس کو ٹائپ ون ڈائیبیٹیز ہے اور وہ دو تین دن بیمار رہنے کے بعد بہوش ہو جائے تو اسے فوری طور پہ ہسپٹل منتقل کریں اس کا ہرگز ہرگز گھر پہ علاج نہ کریں کیونکہ یہ ایک میڈیکل ایمرجنسی ہے اور اس کا علاج صرف ہسپٹل میں ہی ممکن ہے دوسرے کنڈیشن زیادہ شگر ہونے کی وجہ سے بڑے یا بزرگوں میں بہوشکی تاری ہونا ہے اس کو ہائپر گلائسیمیا نون کیٹوٹک سٹیٹ کہتے ہیں اس میں جسم سے پانی بہت مقدار میں ہارج ہو جاتا ہے انفیکشن ہو جاتا ہے جسم میں سیپسس کی کیفیت تاری ہو جاتی ہے یاد رکھئے کہ اس میں شگر بہت خطرناک ہاتھ تک بڑی ہوتی ہے اس میں عموماً چھ سو یا سات سو میلے گرام بیٹ ڈیسی لیٹر سے زیادہ شگر ہوتی ہے لہٰذا ایسی صورت میں بھی مریض کو فوری طور پہ ہسپٹل منتقل کرنا چاہیے اور اس کا علاج کیا چاہیے ہر کس مریض کو ہسپٹال منتقل ہونے کا انتظار مت کریں مثال کے طور پہ ایک شگر کا مریض بھی ہوش ہو جاتا ہے اور آپ کو پتی نہیں چلتا کہ اس کی شگر کم ہے یا زیادہ ہے تو اس کو فوری طور پہ کوئی میٹھی چیز دیں شہد پانی میں چینی گول کے کوئی بھی میٹھا شربت جوس اس کو پلا سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تو پیشنٹ کی شگر لو ہے تو وہ بہتر ہو جائے گی اور پہ مریض کافی حد تک اس کی علامات سیٹل ہو جائیں گی لیکن اگر مریض کی شگر زیادہ ہے تو ایسا کرنے سے اس کی شگر تھوڑی بڑھ تو جائے گی لیکن اس یہ عمل مریض کو مزید نقصان نہیں پہنچا سکتا یاد رکھئے کہ فرسٹ ایڈ جو شگر کے مریض کی بہوشکی میں دی جاتی ہے وہ میٹھی چیز ہے ہائپو گلائسیمیا کچھ ہی منٹس اور گھنٹو میں مریض کے برین ڈیتھ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کی باقی زندگی بڑی اپاہج گزرتی ہے لیازہ آپ کے ارد گرد کبھی بھی ایسا ہو کسی مریض کا شگر لو ہو جائے یا کوئی مریض اچانک سے بہوش ہو جائے تو اس کو فوری طور پر میٹھی چیز دیں اور ہسپتال منتقل کریں ہسپتال منتقل کرنے کے بعد ڈاکٹرز یا فزیشن سے اس کی عدویات کو ریویو کروائیں کچھ عدویات مسلسل شگر کو لو رکھتی ہیں اس لیے ہائپو گلائسیمیا کے پیشنٹ میں مزید چوبیس گھنٹے انتظار کریں اس کی شگر پر نظر رکھیں اور اس کو کسی قسم کی دوائی نہ دیں اپنا اور اپنے پیاروں کا حیاء رکھیں اسلام علیکم